ملہ ٹائمز میں خوش آمدید ہندوستان میں کشمیر کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں کی اکٹھی آبادی اگر کسی علاقہ اور ریجن میں ہے تو وہ ویشٹ یوپی کا مراد آباد کا علاقہ ہے مراد آباد، سنبھل، رامپور، امروحہ، بجنور، بدائیو، بریلی اور اس طرح کے کئی عزلہ ہے جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے اور کہا جاتا ہے کشمیر کے بعد یہی ریجن ہے جہاں اکٹھی مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے سنبھل میں تقریباً ستر فیصد سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے مراد آباد میں ساٹھ فیصد سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے امروحہ میں پچاس فیصد سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے رامپور میں ستر فیصد سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے بجنور میں چالیس فیصد سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے اسی طرح بدائیو، بریلی، سہارنپور، میرٹ، مظفر، نگر میں بھی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اور لوگ سبھا کے ان تمام حلقوں میں جس کو مسلمان ووٹ کرتے ہیں اسی کی جیت ہوتی ہے یعنی مسلمانوں کا ووٹ صرف فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ کس کی ہار ہوگی کس کی جیت ہوگی بلکہ مسلمانوں کے ووٹ سے ہی کسی کی ہار اور کسی کی جیت ہوتی ہے اتر پردیش کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں کبھی بھی بی جے پی کامیاب نہیں ہو سکی ہے بی جے پی کو ہمیشہ سماجوادی پارٹی نے بیس پی نے یا کانگریس نے اس ریجن میں ان علاقوں میں ہرایا ہے اور اتر پردیش جو ہندوستان کا لوگ سبھا کے توار سے سب سے بڑا صوبہ ہے لوگ سبھا کی اسی سیٹے ہیں اتنے بڑے صوبے میں بی جے پی کو ہمیشہ ویسٹ یو پی کے ان علاقوں میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا الیکشن میں سماجوادی پارٹی جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں یا انڈیا الائنس نے جس طرح امیدواروں کے یہاں اتارنا شروع کیا ہے اس سے صاف پتا چل رہا ہے کہ انڈیا الائنس کا یا خیلے شیادوں کا بی جے پی سے کوئی سمجھا ہوتا ہے بی جے پی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو چکا ہے اور سماجوادی پارٹی ویسٹ یو پی کی ان سیٹوں کو تشت میں سجا کر بی جے پی کو پیش کر رہی ہے الیکشن ہونے سے پہلے ہی سماجوادی پارٹی نے جس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھایا ہے جس طرح سے ٹکٹ کی تقسیم کی ہے اس سے صاف پتا چل رہا ہے کہ بی جے پی ہاں مضبوط ہے اور سماجوادی پارٹی پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے انیس اپریل کو پہلے چرن کا الیکشن ہوگا نومینیشن تقریبا کچھ حلقوں میں بند ہو گیا ہے صرف بیس دن باقی رہ گئے ہیں ووٹنگ کی شروعات میں لیکن ابھی تک سماجوادی پارٹی نے انڈیا الائنس نے اپنے امیدواروں کو فائنل نہیں کیا ہے سماجوادی پارٹی پہلے ایک امیدوار کو اتارتی ہے پھر دو دن بعد اس کا ٹکٹ کارتی ہے پھر کسی اور کو وہاں سے امیدوار بنایا جاتا ہے پھر اس کا ٹکٹ کارٹا جاتا ہے کسی اور کو امیدوار بنایا جاتا ہے کئی لوگ سبھا کے حلقوں میں ایسا ہوا ہے جہاں دو دو لوگوں نے ایک ساتھ پرچے نامزگد کی داخل کیا ہے ایک ساتھ اپنا نومینیشن فائل کیا ہے وہاں سے کون امیدوار ہوگا کون امیدوار نہیں ہوگا ابھی تک یہ فائنل نہیں ہو سکا ہے اور اس لیے لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے ادھر مراد آباد کی لوگ سبھا سیٹ پر جس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے یا مراد آباد میں جس طرح ایک مولانا صاحب کو امیدوار بنایا گیا ہے اس کے وجہ سے کچھ لوگ آزم خان پر الزام لگا رہے ہیں کچھ لوگ سیدھے سیدھے اکھلے شادو پر مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے کا اور آزم خان کے خلافی اکھلے شادو پر سادش رچنے کا الزام لگا رہے ہیں مراد آباد کے خبر آپ کو معلوم ہو چکی ہے کشتی حسن جو وہاں کے لوگ سبھا ایم پی تھے 2019 میں ان کو جیت ملی تھی اور اس مرتبہ بھی انہوں نے سماج وادی پارٹی کے طرف سے امیدوار اپنے آپ کو گھوشت کر دیا تھا نومینیشن بھی انہوں نے فائل کر دیا تھا اچانک سماج وادی پارٹی کے طرف سے ان کا ٹکٹ کارٹ دیا جاتا ہے اور روچی ویرہ نام کی ایک مہلہ کو وہاں سے کنڈیڈیٹ بنا دیا گا روچی ویرہ نے نومینیشن بھی فائل کر لیا ہے مراد آباد جہاں ہمیشہ مسلمانوں کی جیت ہوتی رہی ہے جو مسلمانوں کا ہمیشہ حلقہ رہا ہے وہاں سے روچی ویرہ کو سماج وادی پارٹی نے اپنا فائنلی کنڈیڈیٹ بنا دیا ہے اسی طرح رامپور جو آزم خان کا گھڑ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ویشٹ یو پی میں کون امیدوار ہوگا اس کا فیصلہ آزم خان کرتے ہیں وہاں آسیم راجہ نے پہلے بائیکارٹ کیا تھا اس کے بعد کل ہو کر کے آسیم راجہ جو آزم خان کے قریبی ہے انہوں نے خود کو سماج وادی پارٹی کا امیدوار بتایا پرچے نام زگد کی داخل کر دیا اسی بیچ دلی کی پارلیمنٹ مسجد کے ماں مولانا محمد اللہ ندیو وہاں پہنچتے ہیں وہ نومینیشن فائل کرتے ہیں اور چارٹر پلین کے ذریعے ان کا سمبل بھیجا جاتا ہے رامپور اور وہ وہاں سے اس وقت متفقہ طور پر سماج وادی پارٹی کے انڈیا الائنس کے امیدوار ہیں میرے اٹھ سے کسی امیدوار کو مسلمان ہونا تھا لیکن وہاں سے سماج وادی پارٹی نے ایسا نہیں کیا بجنور اور بلند شہر کی سیٹ پر بھی کسی مسلمان کو ٹکٹ دیا جانا تھا سماج وادی پارٹی نے ایسا نہیں کیا مظفر نگر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور اسی لئے اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ایشٹی حسن صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ آزم خان کے دباؤ میں اخلے شادوں نے میرا ٹکٹ کار دیا ہے دوہزار انیس میں آزم خان کے کہنے پر ہی یہاں سے مجھے ٹکٹ ملا تھا کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آزم خان کی سادش ہے ایشٹی حسن کا ٹکٹ کٹوانے میں تو پھر رامپور لوگ سبھا سیٹ پر آزم خان کے قریبی آسم راجہ کو ٹکٹ کئوں نہیں دیا گیا اس سے پہلے جب زمنی چناؤ ہوا تھا اب چناؤ میں آسم راجہ ہی امیدوار تھے لیکن بی جے پی کو امیدوار سے ان کی ہار ہو گئی تھی اس مرتبہ بھی آسم راجہ کو ہی آزم خان لانا چاہ رہے تھے پھر ان کو ٹکٹ کئوں نہیں دیا گیا اس لئے جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آزم خان کے کہنے پر اخلے شادوں نے کیا ہے یہ آزم خان کی سادش ہے وہ لوگ سراسر آزم خان کو بدنام کر رہے ہیں سچا یہ ہے کہ آزم خان کو بلکل کنارے کر دیا ہے سماجوادی پارٹی نے اور اب سماجوادی پارٹی میں آزم خان کے مشورہ کی ان کی باتوں کی کوئی حیثت نہیں رہ گئی ہے حالانکہ اشٹی حسن کیا کہنا ہے کہ جیسے ہی جیل میں اخلے شادوں نے آزم خان سے جا کر ملقات کی اس کے بعد ہی میرا ٹکٹ یہاں سے کار دیا گیا اس بیچ اصد الدین ویسی نے بھی چھٹکی لی ہے اور ایک ٹوئٹ کر کے اشٹی حسن پر انہوں نے زبردست تنس کیا ہے کیا ٹوئٹ کیا ہے اس کو آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ایسی لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کینیتہ اخلیش آپ کو بی فارم نہیں دیں گے آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دری بچھاتے رہیں اور بھائیہ پر جوانی قربان کرتے رہیں تو اسد الدین ویسی کا اب تک کا سب سے سخت ٹوئٹ ہے اور بہت اندرالہ تنس بھی ہے اسد الدین ویسی کے جو ورکر ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں یا جن کو اسد الدین ویسی کا ایٹی سیل کہا جاتا ہے وہ لوگ لگتار اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں جوانی قربان دری بچھاؤ کہ آپ ان کے لیے اپنی جوانی قربان کر دیجئے دری بچھاتے رہی ہے یہی آپ کی ان سیکولر پارٹیوں میں ان اپوزیشن پارٹیوں میں حیثیت ہے ٹوئٹر پر کئی سارے ٹوئٹر ہینڈل بھی بنے ہوئے ہیں جس کا نام ہے دری بچھاؤ گینگ یا جوانی قربان یا جممن میاں جممن بھی کہا جاتا ہے کانگریس اس طرح کی پارٹیوں کے ووٹر کو لیکن اسد الدین ویسی نے بھی اپنی ٹوئٹ میں انہی شبدوں کا استعمال کا ایک بڑا تنس کیا ہے اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھتے رہیں گے کہ مرادہ بعد سے کسی مسلمان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا برحال یہ بات سچ ہے کہ ویسٹ یوپی میں کم از کم دس سیٹوں پر وہ مسلمانوں کو مدوار ہونا تھا مسلمانوں کو انڈیا الائنس کی طرف سے ٹکٹ ملنی چاہیے تھی لیکن صرف تین سے چار لوگ سوال کی سیٹوں پر ہی مسلمانوں کو ٹکٹ ملا ہے امروحہ سے کمردانش علی کو کانگریس کے طرف سے ٹکٹ ملا ہے سنبھل سے زیاؤر رحمان برک کو اسپی نے ٹکٹ دیا ہے مرادہ بعد سے مسلمان کو نہیں مل سکا رامپور سے ٹکٹ ملا ہے مولانا محباللہ ندوی کو اور ادھر سہارنپور کی لوگ سبا سیٹ سے ٹکٹ ملا ہے امران مسود کو کانگریس کے ذریعے اس کے لبا پورے یوپی میں کہیں بھی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے آپ کی سوارے میں کہا رہا ہے اور خاص طرح پر ضرور بتائیے گا کہ ویسٹ یوپی میں سماجوادی پارٹی نے جو ٹکٹ کی تقسیم کی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا سچ میں آزم خان کی سادش ہے یا آزم خان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا وہاں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو وڈ کرنا چاہیے اپنی رائے لے کر ضرور بتائیے پھر ملاقات ہوگی ملہ ٹائمز کو فیننشلی سپورٹ کیجئے ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے